افغانستان آتنگ سے کب مکت ہوگا کہا نہیں جا سکتا طالب غان افغانستان میں کس قدر اپنی جڑ جمائے ہوئے ہیں اس کی جان کر ایک سروے میں ملی ہے پتہ چلا ہے کہ دیش کی 52 فیصد حصوں پر طالبانیوں کا قبضہ ہے سرکار لاکھ کوشش کرے پھر بھی اتنے بڑے علاقے کو طالبان مکت بنانے میں کئی سال کا وقت لگ سکتا ہے دنیا کو بھلے ہی لگے کہ افغانستان سے آتنگ کا انتھونے والا ہے لیکن طالبانی آتنگ کی بار بار حملہ کر کے اپنی موجودگی کا سبوت دے دیتے ہیں افغانستان میں ایک طرف بارچت کا محول تیار ہوتا ہے تو دوسری طرف سینہ اور آتنگ وادیوں کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے امریکہ کی فوج واپس جا چکی ہے امریکہ طالبان کی ڈیل ہو گئی تھی شانتی کے لیے بارچت کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن حالات کیسے ہیں یہ ایک سرفے ریپورٹ سے پتہ چل رہا ہے افغانستان کے ایک میڈیا سنستان کے اور سے سرویکشن کیا گیا ہے سرفے سے پتہ چلا کہ 52 فیصدی حصے پر طالبانی کا قبضہ ہے کابل سرکار کے ول 48 فیصدی پر نیانترن رکھتی ہے سرفے نومبر 2020 سے فروری 2021 کے بیچ کیا گیا ہے پتہ چلا ہے کہ 69 فیصدی آبادی سرکار کے ادھین رہتی ہے حالانکہ تالیبان کا دعویٰ ہے کہ 70 فیصدی حصے پر اس کا راج ہے سرفے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے 27 زلے تالیبان کے نیانترن میں ہیں جبکہ 64 انی زلے پوری طرح سے سرکار دوارہ نیانترد ہیں اور باقی کے 297 زلوں میں دونوں کی دخل ہے یہ سرویکشن ایسے سمیں سامنے آیا ہے جب افغانستان سرکار کی وارتہ کرنے والی ٹیم اور قطر کی راجدھانی دوہا میں تالیبان پرتندیوں کے بیچ شانتی وارتہ رکھی ہوئی ہے غور طلب ہے کہ 5 جنوری کو دوہا میں پھر سے شروع ہی باتشت کا دوسرا دور ٹھپ ہو گیا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیشکی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر